اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالی آپ سب کا اپنے حفظ مان میں رکھیں فوڈی سٹیڈی میں آج ایک نئی ریسپی چنیوٹی مٹن کنہ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت ہی مختلف اور عزیز قسم کا یہ کنہ ہے آپ اس کو ضرور ٹائے کے جائے گا اس سے پہلے کہ اس کے انگریڈنس کے ہیں میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے آئی ساتھیں اس کے انگریڈنس کے طرف چنیوٹی مٹن کنہ بنانے کے لیے ہمیں مٹن جاہیے جو کہ تقریباً تین پاؤ کے قریب ہے اس کے علاوہ اس میں ہمیں دو میڈیوم سائز کی پیاز ہے جس کی میں نے سلائس میں کٹنگ کر لیے اس میں ایک ٹپل سپون لیسن اٹر کی پیسٹ ہے تین سے چار ٹپل سپون اس میں دہی ہے اور ایک چھوٹا کمارٹر جس کی پیسٹ رنا لیے اس کے علاوہ اس میں دو ٹپل سپون میڈا ہے جسے ہم آخر میں دودھ میں کھول کر اس کی جو ہے وہ گریبی کو تھک کر لیں گے مسالوں میں ہمارے پاس نمک ہے ایک ٹپل سپون اس میں نمک ہے ایک ٹپل سپون اس میں لان مش پاورڈر ہے ورنٹر سپون اس میں کٹوی لان مش ہے اور کٹوی لان مش ہے اور یہ وہ تمام مسالے ہیں جس کو ابھی ہم گرائن کر لیں گے اس میں بلیک پیپر ہے جو کہ دس سے پندرہ ہے چار سے پانچ اس میں نونگ دو اس میں بڑی لائچیں ہیں جیفن جیویتری ہے اور ایک ٹپون زیرہ ہے اور آخر میں ہم اس میں دم میں ہری مرچیں لیمن اور ادھر ٹپل یہاں پریشر کرکر میں ہمارے پاس آئل تقریباً آئدھا کپ آئل وہ گرم ہو رہے ہیں اس میں ہم یہ پیاس ڈال دیں گے سارا یہ گوش ڈال دیں گے سارا یہ گوش ڈال دیں گے نمک میچ ہلتھی اور کڑی بھی لائچ 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 پیسٹ اور ٹماٹر لائچ اس کو تھوڑی دیر بھونیں گے پانچ سے سات منٹ تک میں اس کو ابھی بھونوں گے اچھی طرح سے لائچ 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 تقریباً دس منٹ تک اس گوشت کو اچھی طرح سے اس میں بھوننے کے بعد مسالوں کے ساتھ اب میں اس میں دو سے تین گلاس پانگیا لوں گے اور اس کو درمیانی آنچ پر جو ہے وہ کور کر کے رکھ دیتے ہیں مٹن بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے اسے تقریباً پچاس منٹ جو ہے گلن کے لئے اس میں سے تھوڑا سا آئل جو ہے کو میں آپ نکال لیتیوں تاکہ آخر میں ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اس میں ہم یہ دہی ڈال دیں گے دہی ڈال سن میں اس کو دو منٹ بھونوں گی دہی بہت اچھی طرح سے اس میں ہوشک ہو چکی ہے اب اس میں ہم یہ سارا مسالہ جو کہ بڑی الائچی ہاری الائچی اس کے اندر زیرا لانگ کالی میچ اور جیفل جیویت بھی پیس کر اس کو میں نے چھان لیا یہ چھان کے چھاننے کے بعد اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سے اس کو اچھی طرح سے اس کو بھونیں گے اب اس میں اتنا پانی ڈالیں گے جتنی ہمیں اس کے گریوی کے ضرورت ہوگی دس منٹ کے لیے میں اس کو کبر کر کریں دس منٹ تک میں نے اس کو دمپر دکھا ہے اب اس کے اندر تھوڑی سی کے جوڑین ڈالیں گے تھوڑی سی ہری میچو ڈالیں گے اور اس کو میں صرف دو منٹ کلیر کبر کروں گی یہاں پونہ کپ دودھ کے اندر میں دو ٹیبل سپون میدھر ٹال کے اس کو مکس کر دوں گی پھر ہم اسے مٹن کنہ کے اندر دالیں گے تاکہ گریوی تھک ہو جائے تک کہ ہم دو منٹ تک دمپی رکھنے کے بعد اب اس میں میں تھوڑا تھوڑا دودھ میدھر مکس کیا ہوئے اس کے اندر ڈالوں گی اور جتنی ہم اس کے اندر تھکنس کی ضرورت ہوگی اتنی ہم اس کی گریوی کاری کر لیں گے ڈش Komput میدھر مکس کی اس کو میں صرف دو منٹ پر کاؤں گے اور پھر یہ لوگا کو ڈش آگ کر دے ہوں اس کوäänد کانا اس میں جو آپ پر کریں اور آج میں اس کو ڈش آگ کر دے ہوں جنیوٹی متن کنہ بالکل تیار ہے بہت ہی لزیز اور بہت ہی مزیدار یہ کنہ تیار ہوئے اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں آل کے اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکشن آپ کو مل سکے